بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے چکن ملائی ہانٹی جو ہے وہ تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے بٹر لیا ہے لیمن لیا ہے ادرک لیسن پیسٹ لیا ہے دو دو چمچ ساتھ اس کے جو ہے وہ چکن تکہ مسالہ لیا ہے ساتھ گرم مسالہ ہے اور سبز مرچ ہے ایک چمچ لی اور وہ جو ہے نمک حلدی کالی مرچ اور ساتھ اس کے کرینڈر پورڈر ہے اور یہ دیکھیں یہ کریم ہے تھی کریم لیے میں نے اور یہ سٹیکس ہیں اس کے ساتھ میں جو ہے تکے وہ ان کی بوٹی جو ہے اس میں پر ہوں گی سارے مسالے ہم جو ہے اس میں ون بائی ون ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے تکہ مسالہ کا اور ساتھ اس کے گرم مسالہ ہے سبز مرچ ہے یہ تھوڑا سی سپائسی میں نے بنائے ہیں اگر آپ نے کم مرچ کھانی ہے تو اس کے لیے آپ سپائسی کو کم کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے اس میں ادرک پیسٹ ڈالا ہے اور لیسن پیسٹ وہ بھی میں نے تقریبا یہ دونوں جو ہیں ایک ایک چمچ ہے جو میں نے ایڈ کیا ہے اور اس میں بٹر جو ہے وہ میں نے لیا ہے تقریبا یہ دو چمچ بنتا ہے اور ساتھ اس کے تین سے چار چمچ جو ہیں وہ میں اس میں تھک جو کریم ہیں اس کے ایڈ کروں گی اور ساتھ اس کے میں دہین ایڈ کروں گی دہی کے دو سے تین چمچ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کرنے ہم نے بڑے چمچ لینے ہیں اور وہ اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ ہے فرسٹ سٹیپ اور یہ میرینیشن ہے چکن تکا ملائی ہانڈی کی چکن تکا ملائی بوٹی تو آپ لوگوں نے کھائی ہے لیکن اس کی جو ہے چکن تکا ملائی بوٹی ہانڈی یہ بھی بہت مزیدار بنتی ہے یہ بھی ضرور آپ ٹرائی کریں اس ریسیپی کو اور یہ دیکھیں لیمن جوس جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے تھوڑا سی محنت ہے لیکن یہ سالم جو ہے بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ اس کے لائک شیئر کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں یہ میں آپ اس کو کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اب جو ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے سارے میں نے چارچر بوٹی جو ہے ایک سٹک میں پروئی ہیں اور اس طرح سے میں نے سارا جو ہے وہ تیار کر لی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کس طرح سے ہیں اور یہ میں نے ہلکا سا آئل جو ہے وہ میں نے نان سٹک تبا لینا ہے ہم نے اس پر ہم نے اس کو لگانا ہے برش کے ساتھ لگانا ہے زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سارے کو پرویا ہے اور اور اب میں ون بائی ون اس کو دوے پر رکھوں گی دوے اس لئے استعمال کیا ہے کہ اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور آئل کا جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے جب یہاں پر ہم نے یہ سٹکس بغیرہ رکھنی ہے پکنے کے لیے تو ساتھ ہی ہم نے گریوی کا سمان جو ہے وہ تیار کرنا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ہم اس کو سارے کو طوے پر اچھی طرح سے براؤن کریں گے اور میں آپ کو اس کا کلر بھی دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سی یہ ریسیپی ہے یہ دیکھیں اس میں میں سب سے پہلے جو ہے بٹر ایڈ کروں گی اس کو ملٹ ہونے دیں گے اور ساتھ ہی میں نے دوسری سائٹ پر ایک کوئلہ لیا ہے اور اس کو میں نے گرم کرنا شروع کیا ہوا ہے یہ لیسن ہے لیسن ہم سارے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً ایک چمل سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے اور یہ باقی چیزیں ہیں پیاس جو ہے وہ میں نے پانچ لیے ہیں دو بریسٹ پیس لیے تھے اور یہ جو ہیں پانچ میں نے پیاس لیے ہیں ادرک آپ دیکھ چکے ہیں سبز میرچ اس میں میں نے لیے ایک چمچ اور نمک اور ساتھ اس کے حلدی جو ہے وہ ہے ساتھ تکہ مسالہ ہے ڈیٹ چمچ کرینڈر پورڈر ہے سبز دھنیا ہے سبز میرچ ہے ساتھ اس کے میں نے دہی لیا ہے اور ساتھ اس کے ہم کریم بھی لیں گے یہ دیکھیں یہ کلر آپ اس کا چیک کر لیں اس طرح کا ہم نے کلر اس کو کرنا ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو کلر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے لائٹ برون ہو گئے ہیں اور پیاز وغیرہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کی ہیں ہیں تو اس کو میں اس میں بھوننے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ اس کا جو ہے کلر وہ نکل آیا ہے اب میں فلیم کو اوف کر دوں گی اور یہ ہمارے جو ہے چکن تکہ ملائی بوٹی تیار ہے اور ادھر سے جو ہے پیاز وہ بھی تقریباً سوتے کرنا تھا اور وہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم سارے مسالے وہ ایڈ کر دیں گے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کیجئے گا میں نے اس میں ایک چمچ تکہ مسالہ کا ڈالا ہے ساتھ اس کے کالی مرچ ہے وہ میں نے ایک چمچ لیا ہے نمک وہ میں نے ایک چمچ لیا ہے حلدی ادھا چمچ لیا ہے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ ٹیسٹ کے حساب سے اس کو یوز کر لیں سبز مرچ جو ہے وہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اور ساتھ اس کے میں نے ادھرک جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اب میں سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس میں جو میں نے بٹر ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک جو ہے کپ وہ میں نے آئل کا بھی استعمال کیا ہے اب دیکھیں یہ دہیں جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور دہیں جو ہے اس میں تقریباً اس پورے سالن میں گریوی بناتے ہوئے ون کے جی کے قریب استعمال ہوتا ہے آپ چاہیں تو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً جو ہے وہ ون کے جی کے قریب ہی اس میں ایڈ کیا ہے بہت اچھی گریوی بنی تھی بہت مزیدار سالن بنایا ہے یہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھام پا تھا پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کا دیکھیں یہ آئل جو ہے اس کا نکلنا شروع ہے آئل میں نے کم سے کم اس میں لیا ہے کیونکہ اس میں بٹر کا استعمال بھی ہوا ہے پھر اس میں میں نے کریم بھی ڈال لی ہے تو اس لحاظ سے آپ نے بھی آئل جو ہے وہ مناسب لینا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے چکن تکا بوٹی تیار تھے وہ سٹکس ہم اس میں اس طرح سے لگائیں گے سال جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں جو ہے کریم اس کی ایک تیل لگاؤں گی یہاں اور اس میں میں دہیم دوبارہ ایڈ کروں گی بہت ہی اچھی گریوی بنتی ہے تندوری روٹی کے ساتھ دہیم بلوں کے ساتھ اس کو آپ تناول کریں بہت مزیدار ڈیش بنتی ہے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئلہ جو ہے وہ دہک رہا ہے اور اس کا میں اس کو تھوڑا سا سموک دوں گی تانکہ اس کا جو ہے ٹیسٹ ہے وہ بلکل بار بی کیو جیسا لگے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو مکس کیا ہے اب سبز دھنیا جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس سے میں اس کو گارنش کروں گی سبز مرچ بھی ہے وہ ثابت ہے تو تھوڑی سے وہ میں اس میں استعمال کروں گی اور باقی جو ہے وہ گارنش کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے کوئلہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کٹوری کے اندر رکھا ہے اور تھوڑا سا بٹر میں نے اس کو لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سموک کیا سے نکل رہی ہے تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس میں رکھا ہے اور یہ دیکھیں سالم ہمارا پاکرا ہے اور کوئلہ کے جو سموک تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سالم بلکل ریڈی ہے ہمارا اب میں آپ کو دی شوڑ کرتے ہوئی دکھاتی ہوں کلر اس کے آپ چیک کر سکتی ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا دم پہ رکھ رہا ہے اور ہم نے چمچ ایسا لینا ہے جس پوری اور ڈیش بھی ہمیں اس طرح کی چوز کرنی چاہیے جس میں پوری پوری سٹک جو ہے وہ شو ہو یہ دیکھیں ڈیش ہماری بلکل ریڈی ہے اس کے آپ شکل دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار اور اچھی ڈیش بنی ہے ضرور ٹرے کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت